بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جو ہماری بچی بدقسمتی سے نووالارہ میں قتل ہوئی اور اس کی جو ڈیڈ باڈی تلاج کی جا رہی ہے کچھ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں کچھ لوگ گرفتار کیا جائے گا تو ہماری ریکویسٹ پر ہم چند دوستوں نے مل کر یہ ریکویسٹ کی اپنی آفیشل میلان کونسلیٹ سے جمعے والے دن ساڑھے بارہ بجے میں بھی وہاں پہ مجود تھا اور کونسلر صاحب آئے وہاں کے میر سے آفیشل میٹنگ کی گئی وہاں پر کمیونٹی کے بڑے بڑے جو نام ہیں پورے اٹلی سے تقریباً وہاں پر مجود تھے بیس پچیس کے قریب جن کی اجازت دی گئی تھے پاکستانی میڈیا کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اٹیلیان میڈیا بڑی تداد میں جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی وہ آئے تھے ٹیلی ویزن والے پرنٹ والے تو انہوں نے یہ میٹنگ آفیشل جو ہے ریکارڈ کی اور بیان ریکارڈ کیے تو اس حوالے سے کونسلر جنرل ڈاکٹر مرزور چودری صاحب نے میر کو یقین دلوایا کہ پاکستانی کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے وہ کسی بھی اس طرح کی غیر جو کہ غیر مناسب اس طرح کی کو جو اکٹیویٹی ہے اس کے وہ مزمت کرتے ہیں اور وہ بھی بچی ماری جب بچی تھی اور میڈیا کو انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے سمجھاتے ہوئے گا کہ یہ اگر انڈیویجول فرد کا معاملہ ہے تو یہ ایک ٹیروریزم کیس ہے اس کو آپ کسی نیشنلٹی سے نہیں جوڑ سکتے نہ یہ ٹیروریزم پاکستانی ہے نہ امریکن ہے نہ اٹالین ہے یہ ایک کرائیم ہے تو کرائیم ہمیشہ کرائیم ہی ہوتا ہے تو اس کو آپ اسلام سے اور پاکستانی کلچر سے نہ جوڑیں اور اس کے لیے آپ بھی کوشش کریں اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ جزل جل مرزموں کو جو ہے گرفتار کیا جا سکے اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے میں آج ٹی جی وینتی کواترو کی نیوز پڑھ رہا تھا کہ اس کے بھائی نے شاید بتا دیا ہے اور وہ مختلف جگہ پر چیک کر رہے ہیں جہاں جس جگہ پر یہ اس کو دفنایا گیا تھا لیکن ایک پہلی دفعہ ہماری ریکویسٹ پر یہ میسی جو ہے یہ موب ہوئی اور بقیدہ طور پر آفیشل میٹنگ کی گئی میلان کونسلیٹ کی طرف سے اور جب یہ میٹنگ ختم ہوئی تو تمام لوگوں کو جو وہاں پر موجود تھے جتنی کمیونٹی کے لیڈران تھے ان کو منحاج القرآن انٹرنیشنل اٹلی کی طرف سے ان کو جو کھانی کا وقت تھا تو ان کو کھانا بھی دیا گیا اور اس ساری ارگنائزنگ میں منحاج القرآن نے بہت بڑا کردار کیا ان کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جتنی ان کی ٹیم ہے کہ انہوں نے کم از کم اوفیشل لیول پر اس طرح کی جو میڈیا وارٹ کی اس کا مقابلہ کیا اور اوفیشل بیان اوفیشل پریس کانفرنس جو ہے وہ ریلیز کروائی ہے تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے اور آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح کہ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم لازمی دیں جب چھوٹے بچے ہوتے تو ان کے ذہن میں پڑ جاتی ہے یہ بات اور ان کو بڑے ہو کر ہمیشہ یاد رہتی ہے جو جو بھی ان کو آپ انسانیت کے لیے اسلام کے لیے تعلیم دلوائیں گے خود ان کو اپنا عمل کر کے دکھائیں گے تو وہ ہمیشہ ان کے ذہن میں رہے گا اور وہ بڑے ہو کر کسی قسم کی کوئی غلط اور جس سے آپ شرمساری ہو اس طرح کا واقعہ نہیں کریں گے